ایک لڑکی ٹرین میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کتاب کا نام تھا دی مین کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پر کشش ہوتے ہیں پاس بیٹھا ایک آدمی بھی پڑھنے کی کوشش کر لڑکی نے تنگ آگر پوچھا آپ کا نام کیا ہے آدمی بولا میرا نام رونالڈو گجر ہے کاتون شدید سر میں درد ہے سہیلی میرے سر میں ہوتا ہے نا تو میرے شوہر اتنے پیار سے دباتے ہیں کہ سر درد منٹوں میں گائے تم تو یہ آزما کر دیکھو آدم ضرور ضرور کیوں نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے میاں کب گھر آتے ہیں بچہ اپنی دادی سے دادی کیا پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے دادی بولی نہیں بیٹا ہم تو اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے اس وقت اتنے پیسے کھا ہوتے تھے بچے جنگل میں پوٹی کر رہے تھے کہ اچانک شیر آ گیا پہلا بچہ چھوٹو تو ڈر تو نہیں رہا دوسرا بچہ نہیں میں تو نہیں ڈر رہا پہلا بچہ تو پھر اپنی دھو میری کی دھو رہا ہے کسی کے عیاضت کرتے ہوئے امریکن ڈیٹ ویل سون برطانوی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور پاکستانی ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ اسی بیماری سے مرا تھا دو عورتیں ایک درخ کے نیچے بیٹھ کر کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک درخ سے ایک عام گیرا پہلی عورت بولی یہ عام کیسے گیرا دوسری عورت بولنے ہی واضی تھی کہ عام ہاتھ جوڑ کر بولا خدا کے لیے چھوپا ہو جاؤ پک گیا ہوں تم دونوں کی باتیں سن سن کر افصر مجھے بینک میں پینک بھاگے کے ساتھ بندہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے ہم اپنے لاکھوں پر بینک میں رکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہیں بینک واضے ہم پر پین کا اعتماد بھی نہیں کرتے نوکری ڈھوننے والوں کو جلد ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یونیورسٹری والے ڈگری کو پائپ کی طرح گول کرتی کی دیتے ہیں لڑکا جوس واضے سے جلدی سے جوس دے لڑائی ہونے والی ہو ایک گلاس پینے کے بعد لڑکا ایک گلاس اور دے لڑائی ہونے والی ہے وہ پینے کے بعد لڑکا پھر سے بولا جلدی سے ایک گلاس اور دے جوس واضا کب ہوگی ہے لڑائی لڑکا جب تم پیسے مانگو گے ایک بیوکو دوسرے سے یا سینٹ میسج کیا ہوتا ہے دوسرا بیوکو کچھا تم بھی بالکل اکھروٹ ہے اس کا مطلب ہے خوشیبو والا میسج پپو کا وعدہ گم ہو گیا وہ خوشی میں ناچنے لگا ایک آدمی نے پوچھا اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے وہ بولا اے یار اگر میں بھی گدے پر بیٹھا ہوتا تو میں بھی گم ہو جاتا شہر اپنی موٹی بیوی سے میں ایک فلم بنا رہا ہوں تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے بیوی ہاں ضرور کروں گی مگر میرا رول کیا ہوگا شہر تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے بیوی بھی کیا اور فلم کا نام کیا ہوگا شہر گئی بھینس پانی میں سرائے کی اتنی میٹھی دبان ہے کہ اگر میرے ملازم نے بھی مجھے پاگل کہنا ہو تو کہتا ہے سائن اسی بھی بادشاہ بندے ہو اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگ جائے تو دو ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی پییں کیڑا اندر ہی بھوکا مر جائے گا دبیدہ اپا کا جان دیوا ٹوٹکا پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں رہنا ہو تو چار پائی گھر سے لے کر جانی چاہیے یہ وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے قائد آزم نے فرمایا کہ کام کام اور بس کام لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا کام اگر دس دن دے تو انہی پاگنی سی بابا جی فرماتے ہیں کہ انگریزوں کو جب بھی بھوک لگتی تھی تو وہ سینڈوچ برگر یا پیزے کھا لیتے ہیں اور یہی ان کا کھانا ہوتا ہے پاکستانی تین برگر کھا کر کہتے ہیں بس کرو بس پھر روٹی نہیں کھا دی جانے ایک مرگا ایک مرگی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اچانک سے مرگی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا مرگا روتے ہوئے بولا کہ مرہومہ بہت نیک تھی جان دے دی مگر چمی نہیں دی شوہر اپنی بیوی سے یہ کھڑکی کا شیشہ تم نے توڑا ہے اب تم اپنے پیسوں سے ٹھیک کروانا بیوی بولی میں کیوں لگواؤں میں نے آپ کو جتا مارا تھا آپ سامنے سے کیوں اٹھے بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہم سائی کے پاس چھوڑ گے جا سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کو نہیں مجھ ماسون کو صبح صبح یہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے کہ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے حالانکہ گھر والے سارے پڑے لکھیں خود بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں بچوں کو سپون سے واپس لاتے وقت مارک کھٹا کر یقین دہانی کر لیں کہ اپنا بچہ ہی گھر لے کے جا رہے ہیں بزارت تعلیم ضروری اعلان شادی شدہ عورتیں اپنی آئی ڈی نام کے ساتھ میسیز دکھایا گریں تاکہ مردوں کا قیمتی وقت اور جذبات بچ سکیں بہت شکریہ نظام تراشی کی انتہا آپ کو کب چیزیں خرید نہ آئیں گے اب پتہ نہیں ہے آپ کیسا آٹھا اٹھا لائیں ساری کی ساری روٹیاں جلگیں دماغ کی محبت ایک بار ایک ساتھ اپنے تین دماغوں کی محبت دیکھنے کے لئے تریاں میں کود بھی ایک دماغ نے بچا لیا ساس نے اس کو گاڑی تحفے میں دے دی اگرے دن پھر کود گئی تو دوسرے دماغ نے بچا لیا اس کو موڈ سائیکل ملی پھر تیسے دن ساس دوبارہ کودی تو تیسے دماغ نے سوچا کہ اب تو سائیکل ہی ملے گی تو اس نے ساس کو نہیں بچایا ساس مر گئی پھر بھی دماغ کو مرسلیز ملی اس طرح دوسر نے دی شہر فرض کرو میں تمہارے سی واقت کی لڑکی کو نہ دیکھوں ڈیوی ہستے ہستے زمین پر گر گی شہر کیا ہوا ڈیوی مجھ سے تو فرض بھی نہیں ہو رہا کچھ لوگ گھنڈی کی ٹوپی کی طرح ہوتے ہیں ذرا سا ماتھے پر کیا رکھو ٹپک ہی جاتے ہیں اسے کہنا اپنے آپ پر گرور اتنا اچھا نہیں لگتا یاد ہے ایک دن ہستے ہوئے کیسے اس کی ناعت کا گوبارہ نکلا تھا ہم سے ہم کلام ہونا تو عدب و عداب سے ہونا لہجے کی تلکیوں کو ہم مو پر مار دیتے ہیں ایک پولیس انسپیکٹر کی گھڑی چوری ہو گئی اس نے تھانے میں ریپورٹ در جگرا دی تھانے دار نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر تفتیش کر دی دوسرے روز انسپیکٹر نے کہا ریپورٹ خارج کر دو گھڑی مل گئی ہے ہماری بھا بھی رکھ کر بھول گئی ہانے دار نے جواب دیا سر ریپورٹ کس طرح خارج ہو سکتی ہے آٹھ آدمی گھڑی چوری کرنے کا اطراف بھی کر چکی ہیں استاد کتابیں کہاں ہیں شاگرد ابن العربی کی صندوق میں استاد صندوق کہاں ہیں شاگرد وہ ارطول کے پاس محفوظ ہے دادی امہ بیٹا ہتے نہیں ہوں یہ ممبائل سمال کر کر کے میں سک جاتا ہوں کبھی کبھی پھر لیپورپ آنٹ کر لیتا ہوں اتنا غدور ہے تجھے اپنے حسن پر اے دوست میری نظر سے دیکھ آرہ تو آگے چمٹے ورگا تیرا مو موسیقی موسیقی موسیقی